اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتیوں یو اے ای کی تازہ ترین ہیڈ لائنز میں متحدہ عرب امارات میں ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز میں کون سے دو ممالک کے شہری سرف رہست ہیں اماراتی حکومت کے جانب سے ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کو ویزا سٹیٹس تبدیل کروانے یا امارات سے واپس جانے کے لیے دی گئی تین ماہ کی محلت قزشتہ روز ختم ہو گئی ہے جس کے بعد آج پہلے روز ایک سو پچیس درم کا جرمانہ آئید ہوگا اور پھر اس کے بعد اگلے دنوں میں یہ یومیا پچیس درم کا جرمانہ جمع ہوتا رہے گا امارات میں اس وقت ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کی فیرست میں دو ممالک کے شہری سب سے اوپر ہیں پہلے نمبر پر بھارت کے تارکین وطن ہیں اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے ایک مشہور ٹریول ایجنسی کازمو ٹریولز کے آپریشن مینیجر ملک نصیر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت ویزے کی درخواستیں دینے والوں میں بھارتی سیرف ریست ہیں جن کے بعد پاکستانیوں مصریوں اور فلپائنیوں کا نمبر آتا ہے ویزا حاصل کرنے کے خواہش مندوں میں سے زیادہ تر ملازمت کے متلاشی ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اماراتی حکومت کے جانب سے ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کو دی گئی محلت ختم ہو گئی ہے آج سے جرمانے شروع متحدہ عرب امارات کے جانب سے ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کو دی گئی محلت ختم ہو گئی ہے جس کے بعد وطن واپس نہ جانے والے تارکین کو آج سے جرمانے شروع ہو گئی ہیں دبائی کے امیر سنٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے جن افراد کے ویزے یکم مارچ سے بارہ جولائی کے درمیان ایکسپائیڈ ہو گئے تھے انہیں گیارہ اکتوبر تک امارات سے واپس جانے یا اپنا ویزا سٹیٹس تبدیل کروانے کی محلت دی گئی تھی کل گیارہ اکتوبر کو ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد آج سے دبائی اور دیگر ریاستوں میں ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کو جرمانے ہوں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی کے پاکستانی بس ڈرائیور نے امانداری کی مثال قائم کر دی مسافر کی گمشدہ ڈھائی لاکھ کی رقم لوٹا دی دبائی میں موجود ایک پاکستانی بس ڈرائیور نے امانداری اور فرضشناسی کی بہترین مثال قائم کر دی جس پر اس کا دبائی بھر میں چرچہ ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق دبائی میں مقیم ایک پاکستانی بس ڈرائیور نے مسافر کی بھول جانے والی رقم سنبھال کر ارباد میں اس تک یہ رقم پہنچا دی دبائی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے مطابق بس میں سفر کرنے والا مسافر دھائی لاکھ درم کی رقم بھول کر چلا گیا تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں ملازمت دینے کے بہانے خاتون سے نازیبہ حرکات کرنے والا غیر ملکی گرفتار دبائی پولیس نے ایک خاتون کو ملازمت کا جھانسہ دے کر اس سے نازیبہ حرکات کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کی جنسی حراسکی کا نشانہ بننے والی 29 سالہ نیپالی خاتون نے بتایا کہ وہ ملازمت کی تلاش میں تھی اس مقصد کے لیے اس نے آن لائن اشتہار بھی دے رکھا تھا ایک روز غیر ملکی ملزم نے اس سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ اپنی والدہ کے لیے ایک گھرے لو ملازمہ رکھنا چاہتا ہے دونوں کے درمیان مزید بات چیت کے لیے اگلے روز کا وقت تیہ ہوا بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب دبائی کے ساحل پر بھارتی اور ایرانی ملازم پکڑے گئے دبائی کوسٹل گارڈ نے سمندری قوانین کی خلاف ورزی پر دس ملازم کو گرفتار کر لیا ہے جن پر سمندر کے بیچوں بیچ ایک جہاز میں ڈیزل منتقل کرنے کا الزام ہے گرفتار کیے گئے افراد میں دو ایرانی کیپٹن اور آٹھ ملازم شامل ہیں ایک پیٹرولنگ ٹیم کو کمانڈ روم میں کال موصول ہوئی کہ وہ سمندر میں کچھ کشتیوں کی سرگرمی پر نظر رکھیں کوسٹل گارڈز کی جانب سے جب سمندری علاقے کو کنکالا گیا تو ایک ساحلی مقام پر دو کشتیاں نظر آئیں جن میں سے کشتی دوسری کشتی کو پائپوں کے ذریعے ڈیزل کی ریفیولنگ کر رہی تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں پاکستانی نے جیل سے فرار کروانے کے لیے پولیس کو رشوت کی ایسی پیشکش کر دی کہ سن کر پولیس بھی حیران رہ گئی دبائی میں پولیس نے ایک پاکستانی شخص کو اس کے دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے جو امارات سے ڈیپورٹ ہونے کے بعد غیر قانونی طریقے سے یہاں واپس پہنچ گیا تھا اس چالیس سالہ ملزم نے بر دبائی تھانے میں لائے جانے کے بعد پولیس آفیسر کو پیشکش کی کہ اگر وہ اسے پولیس سٹیشن سے فرار ہونے دے تو وہ اسے پچاس ہزار درہن برسڈیز، رولیکس، گھڑی اور مہانہ تنخواہ بھی بطور رشوت دے گا تہاں پولیس آفیسر نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کی پیشکش ٹھکرا دی اور اپنے سینئر افسران کو ملزم کی رشوت کی پیشکش سے اگاہ کر دیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امارات میں مقیم افراد چھتریاں اور رینکوٹ نکال لیں سولہ اکتوبر سے برسات کا سیزن شروع ہو رہا ہے متحدہ عرب امارات میں ہر سال جھلسہ دینے والی گرمی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی گرمیوں کے سخت مہینے جلد سے جلد گزر جانے کی دعائیں مانگتا ہے اور خوشگوار دنوں کی آس لگا لیتا ہے امارات میں مقیم افراد کے لیے محکمہ موسمیات نے خوشی کی خبر سناتے ہوئے کہا ہے لوگ اپنی چھتریاں اور رینکوٹ نکال لیں کیونکہ سولہ اکتوبر دو ہزار بیس سے برسات کا سیزن شروع ہو رہا ہے عرب لوگ اس سیزن کو وسم کا نام دیتے ہیں اور اس کا شدت سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس دوران ہونے والی بارشوں کے باعث ہی ان کی فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان متحدہ عرب امارات میں گیارہ اکتوبر بروز اعتوار کو کرونا وائرس کے ایک ہزار چھانوے نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کی وزارت سید کے جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار دو سو انتیس تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تیرہ سو گیارہ افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرض سے تانوے ہزار دو سو چراسی افراد اب تک سے دیاب ہو چکے ہیں ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید دو اموات ہوئی ہیں محلق وارش سے مرنے والوں کی تعداد چار سو پینتالیس ہو گئی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ